بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہزار بیس امسال قربانی کرونا وائرس اور لوگ ڈون جیسے حالات میں آ رہی ہے اکثر لوگوں کے مند میں ایک سوال آ رہا ہے کیا اسے مشکل حالات میں جب کاروبار تھنڈے ہیں اور غریب ایک وقت کی روٹی کا محتاج بنا ہے کیا قربانی ضروری ہے کیا قربانی میں جانور کو زباہ کرنے کے بجائے اس کی رقم سے کسی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے دوستو یاد رکھو قربانی ایک اہم عبادت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ بھی نہ آئے اس لئے فقہہ اسلام نے قربانی کو ہر اس مسلمان پر واجب قرار دیا جو بالغ ہو مقیم ہو اس کے پاس نساب کے بقدر پیسہ یا سامان ہو ہر ایسے مسلمان پر ایک چھوٹے جانور کو زباہ کرنا یا بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہے قربانی کے بدلے کوئی دوسرا عمل قربانی کے لئے کافی نہیں ہے اگر آپ کے شہر کے حالات درست نہیں ہیں اور قربانی میں قانونی رکاوٹ ہے تو اپنے شہر میں قربانی کرنے کے بجائے کسی دیہات میں قربانی کا انتظام کر لیجئے اگر آپ نے ایام قربانی تک جانور حاصل کر لیا مگر قربانی کے دنوں میں رکاوٹوں کی وجہ سے قربانی نہ کر سکے تو زندہ جانور کو کسی غریب کو صدقہ کرنا واجب ہے آپ کو مسئلہ معلوم نہیں تھا جانور کو آپ نے زباہ کر دیا تو دو باتوں کا خیال رکھیں پہلی بات یہ کہ اس جانور کا گوشت اور چمڑا سارا کا سارا غریبوں پر صدقہ کر دیں نہ آپ اس میں سے کچھ کھا سکتے ہیں نہ کسی مالدار کو کھلائے جا سکتا ہے دوسری بات یہ کہ زندہ جانور کی قیمت کے مقابلے اگر زباہ کیے ہوئے جانور کی قیمت کم ہو گئی ہے تو اس کمی کے بقدر قیمت بھی آپ کے ذمہ صدقہ کرنا واجب ہے اگر آپ نے حالات کی وجہ سے قربانی کا جانور خرید نہیں سکے اور قربانی کے تین دن گزر گئے تو اب آپ کے ذمہ ایک پورے بکرے کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت کا اعتبار نہیں ہے بعض علماء کی یہ بھی رائے ہے کہ بڑے جانور کے ساتھیں حصے کی رقم بھی ادا کی جا سکتی ہے اگر آپ پر قربانی واجب نہیں تھی اسی طرح ماں باپ اولاد کی طرف سے قربانی کا ارادہ ہے حالانکہ ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے یا عیسال سواب کے لئے قربانی کا ارادہ ہے یہ ساری صورتیں نفل قربانی کی ہوتی ہیں لہٰذا آج موجودہ مشکل حالات میں نفل قربانی نہ کیجئے بلکہ اس کی رقم سے کسی غریب کی مدد کیجئے اسلامی مدارس کا تعاون کیجئے ان تمام مسائل کا خلاصہ بس یہ ہے کہ اگر آپ پر قربانی واجب ہے تو جانور کو ہی قربان کرنا ہوگا قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کرنے سے قربانی ادا نہیں ہو سکتی ہاں اگر آپ پر قربانی واجب نہیں ہے مگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان موجودہ حالات میں نفل قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو قربانی کا عجر و ثواب عطا فرمائیں گے